یہ دن تھا جولائی 2019 69 کا اس دن ناسا نے اپولو 11 کی مدد سے تین لوگوں کو چاند پر بھیج دیا تھا اور اس مشن کے بعد تو انسانیت کی جیسے قسمت ہی بدل گئی کانجابی ملنے کے بعد بار بار ناسا نے چاند پر مشنز کرنا شروع کر دیئے جیسے اپولو 12, 14, 15, 16 اور 17 اپولو 17 لاسٹ مشن تھا جسے 1972 میں کیا گیا تھا ناسا نے ان تین سالوں کے اندر ٹوٹل چھے مشنز چاند پر بیجے تھے اور ان مشنز کی مدد سے باران لوگوں کو چاند پر چلنے کا موقع بھی ملا تھا لیکن پھر اپولو 17 کے بعد ناسا نے آج تک کسی ایک انسان کو بھی دوبارہ چاند پر نہیں بیجا یعنی تین سالوں میں چھے مشنز اور پچاس سالوں میں کوئی ایک مشن بھی نہیں لیکن دوستو اپولو 17 کے بعد بھی ناسا نے دو اور مشنز کو پلان کیا تھا بعد میں ان مشنز کو ناسا نے بجڑ کی کمی کی وجہ سے کینسل کر دیا اور وہ بجڑ کی کمی آج تک بھی پورا نہیں ہو پائی کیا سچ میں ناسا کے پاس بجڑ کی کمی تھی یا پھر ناسا نے چاند پر کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے چاند کا سوچ کر بھی ناسا گبرانا شروع کر دیتا ہے وہ کیا وجہ ہے جو ناسا کو دوبارہ چاند پر واپس نہیں جانے دیتی میں ہوں حمزہ جاوید اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سب ہلا دینے والی باتیں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو ایک دم اینڈ تک دیکھئے گا دوستو بس ایلڈرین ناسا کے 1969 کے اپولو 11 مشن کے پائلٹ تھے بس ایلڈرین جب زمین سے چاند کا سفر کر رہے تھے تو راستے میں ان کے سپیس کرافٹ کو ہینڈل کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا یہ اپنے سپیس کرافٹ کی ونڈو سے باہر ایک عجیب روشنی کو دیکھتے ہیں پہلے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے بعد میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ روشنی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یہ بہت عجیب تھا کوئی بھی بجان چیز ایسا نہیں کرتی جیسا یہ روشنی کر رہی تھی یہ روشنی اب نسلسل ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے یہ منظر دیکھ کر بس ایلڈرین حرانگی کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس پریشانی کے لیے ان کے پاس ایک اپشن تھا وہ ناسا کے کنٹرول روم جو زمین پر مجود تھا اس کو بتا سکتے تھے لیکن وہ ایسا نہیں کرتے اور زمین پر مجود کنٹرول روم کو نہیں بتاتے ان کے مطابق ایسا نہ کرنے کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ناسا کے کنٹرول روم میں بیٹھے لوگوں نے ان کی بات کو نہیں ماننا تھا اور ان لوگوں کو ایسا لگنا تھا کہ جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں اور دوستو ایسا لگنا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ انسانوں سے لاکھوں کلومیٹر دور جا رہے ہو اور آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ بھی پاؤ گے یا نہیں اور اگر آپ چاند پر پہنچ بھی گئے تو کیا آپ صحیح سلامت چاند سے واپس بھی آ پاؤ گے یا پھر چاند پر ہی فس کے مر جاؤ گے ان سارے سوالات کے ساتھ آپ کھلا کے کھانیپن اور اندیرے میں بھی ہوں تو اس طرح کی سچویشن میں ایسی چیزیں نظر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن دوستو جب وہ اس مشن سے صحیح سلامت واپس زمین پر آ گئے تو انہوں نے پھر اس روشنی کے بارے میں کھل لم کھلا سب کو بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ روشنی کسی دوسری مخلوق کا سپیس رافٹ بھی ہو سکتی ہے کیا دوستو سچ میں چاند پر یا سپیس میں کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے ناسا کی آرکائیو میں ریلیز کی گئی ایمیجز کو دیکھ کر تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے لیکن وہ کیسے دوستو آسمان میں مجود سٹارز کو پلینٹس کو و لیکسیز کو انسان خود نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی ان کی ایمیجز لے سکتا ہے یہ ساری ایمیجز جو ہم دیکھتے ہیں ان ایمیجز کو سپیس ایجنسیز جیسے ناسا اب گیرا ریلیز کرتی ہیں ناسا نے کچھ عرصہ پہلے چاند کی کافی قریبی ایمیجز کو پبلک میں ریلیز کیا تھا ان ایمیجز میں کچھ ایسی بھی تھیں جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چاند پر رہ رہا ہو جیسے کہ ایک ایمیج میں ملٹری بیس جیسا سٹرکچر نظر آتا ہے سیکلائٹ انٹینہ جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے اور بھی بہت ساری مین میڈ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہمیں چاند پر ان ایمیجز میں نظر آتی ہیں دوستو اس سے پہلے کہ آپ سوچو کہ سچ میں چاند پر کوئی رہتا ہے آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ آنکھوں کا دوخہ یعنی پیراڈولیا تو نہیں ہو سکتا جیسے ہم کو روٹی پر نام لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے بادلوں میں انسانی شکل نظر آ جاتی ہے اور اسی طرح ہم کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو سچ میں نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ ان ایمیجز میں بھی ہم کو کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہو لیکن دوستو کسی روپورٹ کا کیمرہ چاند پر جا کر کچھ غلط نہیں دیکھ سکتا ایسا ہی کچھ کیمرے میں بھی دیکھا گیا تھا دوستو چاند کی دو سائیڈز ہیں اس کی ایک سائیڈ تو ہماری زمین سے نظر آتی ہے لیکن دوسری سائیڈ ہم زمین سے کبھی نہیں دیکھ سکتے سال دو ہزار اٹھارہ میں چائنہ نے چینگی فور مشن کو لونج کیا اس مشن نے چاند پر اسی اندھیری سائیڈ پر پہلی بار یو ٹو ٹو مون روور کو بیجنا تھا اس سے پہلے ہم کو نہیں پتا تھا کہ چاند کی اس ڈارک سائیڈ پر اندھیری سائیڈ پر کیا ہے یو ٹو ٹو مون روور چاند پر جا کر چاند بین شروع کر دیتا ہے اور اپنے کیمرے سے ویڈیوز زمین پر سینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے چاند بین کرتے ہوئے یہ چیز چمکنے کے ساتھ ساتھ جیل کی طرح کی ہوتی ہے اس طرح کی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی یہ پہلی بار تھا کہ کوئی ایسی چیز سائنٹسٹ نے دیکھی ہو اس چیز کو دیکھ کر امریکن سائنٹسٹ نے بڑی جلدی جواب دینے کی کوشش کی کہ یہ چیز گلاس یعنی شیشہ ہے ان کے مطابق چاند پر جب ایسٹرویٹس آ کر ٹکراتے ہیں تو اتنی زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے کہ چاند پر مجود ریت بگل کر شیشہ بن جاتی ہے لیکن دوستو یہ بات غلط ثابت ہوئی کیونکہ کلاس یعنی شیشہ تو کافی مضبوط اور ٹھوس ہوتا ہے اور اس چیز کا نیچر تو جیل کی طرح نرم تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ چاند پر کوئی مخلوق رہتی ہو اور یہ اس مخلوق کا ویسٹ یعنی کہ پخانہ وغیرہ ہو لیکن کیا یہ سچ میں کسی ایلین کا کسی دوسری مخلوق کا ویسٹ ہے یہ بات کو دوستو چائنیز سائنٹسٹ ہی جانتے ہیں لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کبھی بھی عام عوام کو نہیں بتایا چلو خیر چائنیز نے تو نہیں بتایا لیکن یو ایسے میں ایک مشن کے بارے میں سب کو بتایا جا رہا تھا دراصل دوستو 1969 میں اپولو 11 مشن کے ایسٹرنوڈز چاند پر جا کر جو باتیں کر رہے تھے جو کام کر رہے تھے وہ سب کچھ ٹی وی پر اور ریڈیو پر لائف دکھایا اور سنایا جا رہا تھا اس دن سارے لوگ اپنے اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ایسٹرنوڈز کی باتیں لائف سن رہے تھے اور انسانیت کی اس جیت پر خوش ہو رہے تھے اسی دورانت اچانک لائف پروڈکاسٹ کو بند کر دیا جاتا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسٹرنوڈز کی باتیں سننا کیوں بند ہو گئی ہیں اسی طرح سے تین منٹس گزر جاتے ہیں کہ ان تین منٹس کے اندر ایسٹرنوڈز نے کیا کہا ہے ان تین منٹس کو کاٹ دیا گیا تھا لوگوں نے اس بات پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد کچھ ہیکرز نے ناسا کے سرورز کو ہیک کر لیا اور وہاں سے ناسا کا ایمپورٹنٹ ڈیٹا چوری کر لیا ان ہیکرز کو بھی نہیں پتا تھا کہ چوری کیے ہوئے ڈیٹا سے ان کے ہاتھ کیا چیز لگنے والی ہے ہیکرز جب ڈیٹا کو چیک کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ ایک ریکورڈنگ لگی اس ریکورڈنگ کی ملنٹ بھی تین منٹس کی تھی یہ وہی ریکورڈنگ تھی جس کو ناسا نے ٹی وی پر لائیو چلتے ہوئے کارٹ دیا تھا اس ریکورڈنگ کو آپ خود ہی سن لیجئے دوستو چاند پر مجود ان گڑوں کو کریٹرز کہتے ہیں اس ریکورڈنگ میں اپولو 11 مشن کے کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ کریٹر کے دوسری پار وہ یعنی ایلینز کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کو ہی دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس ایک سپیس شپ بھی ہے اس ریکورڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک ثبوت بھی ہے اپولو 11 کے کمانڈر نیل آمسٹرونگ کو ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا وہ جو جو کام سارا دن کرتے تھے اسے ڈائری میں لکھا کرتے تھے ایلینز پر ریسرچ کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی ڈائری میں بھی انہوں نے چاند پر ایلینز کے بارے میں یہی سب کچھ لکھا تھا لیکن دوستو ایک ہرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا یہ دعویٰ صرف ایلینز پر ریسرچ کرنے والوں تک ہی محدود ہے لیکن دوستو ایک اور چیز ہے جو ہمارے سامنے مجود ہونے کے باوجود بھی مجود نہیں ہے وہ ہے یہ ایمیج یہ ایمیج ناسا نے ریلیز کی تھی اس ایمیج میں کچھ بھی پرابلم نظر نہیں آتی لیکن اگر ہم اس ایمیج کی برائیٹنس وغیرہ کو زیادہ کرتے ہیں تو ہم کو آسمان میں کوئی پور اسرار اوبجیکٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایلینز ایکسپرٹس کے مطابق یہ ایلینز کا سپیس کرافٹ ہے جس کے بارے میں نین آرم سپرونگ ریکورڈنگ میں بات کر رہے تھے کیا یہ ریکورڈنگ سچ ہے یا پھر جو دراصل دوستو میں خود بھی نہیں جانتا اس ریکورڈنگ کے بارے میں انٹرنیٹ پر بھی کچھ خاص معلومات مجود نہیں ہے لیکن دوستو مجھے خود یہ ریکورڈنگ اور ہیکر والی کہانی اور ایمیجز میں سپیس کرافٹ فیک لگتا ہے ایلین ایکسپرٹس کے مطابق ریکورڈنگ میں نین آرم سٹرونگ ناسا کے کنٹرول روم سے کہہ رہے ہیں کہ ایلینز ان کے سامنے کھڑے ہیں اور بعد میں ایمیج میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایلینز آسمان میں ہیں ایلینز پر ریسرچ کرنے والوں کی بات صحیح طرح سے میچ نہیں کرتی یہ تو دوستو ریکورڈنگ تھی لیکن اگر ویڈیو ہی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوگا کچھ چودہ سال پہلے ایک یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو ریلیز ہوتا ہے یہ ویڈیو کچھ ہی دنوں میں بہت وائرل ہو جاتا ہے لوگ اس کو بہت شیئر کرتے ہیں اور اس میں دکھائی جانے والی چیزوں پر بہت سوال کرتے ہیں اس ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ ناسا نے اور اشیاء نے مل کر چاند پر اپولو ٹونٹی مشن کیا ہے اس ویڈیو میں کچھ ایسٹرنوڈز چاند پر جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر ایک ایلین سپیس کرافٹ دکھائی دیتا ہے جس کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے اپولو ٹونٹی کے ایسٹرنوڈز حمد کر کے اس سپیس کرافٹ کے اندر جلے جاتے ہیں وہاں پر ان کو دو ایلینز کی ڈیڈ بوڈیز ملتی ہیں جن کی حالت کافی خراب ہوتی ہے ان میں سے ایک ڈیڈ بوڈی میل کی اور دوسری فی میل کی ہوتی ہے یہ ایسٹرنوڈز ان میں سے فی میل کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھا کر واپس زمین پر لے آتے ہیں اور یہاں پر لاکر اس کو ایلیا ففٹی ون میں رکھا جاتا ہے اس ڈیڈ بوڈی کو بعد میں مونالیزہ ون کا نام دیا جاتا ہے اور اس مشن کے بارے میں پبلک کو ذرا بھی نہیں بتایا جاتا لیکن اب تو پبلک کے ہاتھ ویڈیو لگ جاتی ہے لوگ ترہاں ترہاں کے سوال پوچھتے ہیں اور ناسا پر کافی زیادہ پریشر بننا شروع ہو جاتا ہے تو ناسا اس ویڈیو کے جواب میں ویکی پیڈیا پر اپولو ٹونٹی ہوکس یعنی اپولو ٹونٹی کے نام پر دھوکھا اس نام سے پیج بناتا ہے اور اس کے اندر ناسا بتاتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی اپولو ٹونٹی مشن نہیں کیا اور وہ ویڈیو فیک ہے لیکن اس کے بعد ویڈیو رچلیڈ سامنے آ کر ناسا کو پریشان کر دیتے ہیں ویڈیو رچلیڈ کے مطابق وہ ہی ناسا کے اپولو ٹونٹی مشن کے کمانڈر تھے اور وہ ہی چاند پر جا کر ایلین ڈیڈ بوڈی کو زمین پر لے کر آئے تھے سامنے آنے کے بعد وہ ٹی وی پر ایک انٹرویو بھی دیتے ہیں اور بعد میں اس پر ایک ڈوکومنٹری بھی بنتی ہے اس ڈوکومنٹری کا نام ہوتا ہے ایلینز آن دا مون دا ٹرث ایکسپوسٹ لیکن دوستو مجھے تو ابھی بھی اس سٹوری پر یقین نہیں ہوتا ہے مان بھی لیں کہ یہ ڈیڈ بوڈی ایک ایلین فی میل کی ڈیڈ بوڈی ہے تو پھر یہ ڈیڈ بوڈی انسانوں جیسے کیوں نظر آ رہی ہے کیا ایلینز بھی انسانوں کی جیسے ہیں اگر وہ انسانوں جیسے ہیں تو وہ پھر انسان ہوئے اس لیے مجھے یہ کسی انسان کی ہی ویڈیو لگ رہی ہے لیکن آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں جا کر بتا سکتے ہیں اگر آپ دنیا کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس سے چیزوں کو سمجھ کر یاد رکھا جائے اور اپنی پڑھائی کوئی باقی چیزوں کو بہتر بنایا جائے تو اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کو وزٹ کر کے آپ باقی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دوسری ویڈیو میں ملتا ہوں اللہ حافظ